آخیر کامڑ یہ ہری دوار ہی کیوں جاتے ہیں کامڑ لینے آخیر کیوں ہوتی ہے کامڑ یاترہ ہر سال لاکھوں شرط دھالو پیدل ہری دوار سے گنگا جل لے کر دیش کے کونے کونے میں پہنچتے ہیں اور شیولنگ میں گنگا جل چڑھاتے ہیں بھکت اپنی منو کامناہوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ہر سال کامڑ یاترہ ساون سے شروع ہوتی ہے اسی آترہ کو لے کر آپ کے من میں بھی کبھی سوال تو آیا ہی ہوگا کہ آخیر کامڑ یاترہ ہر سال کیوں ہوتی ہے اور بھکت ہری دوار سے ہی گنگا جل لینے کیوں آتے ہیں ایسے ہی کئی سارے سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے دیں گے تو انتھ تک بنے رہیے گا کامڑ یہ گنگا جل لینے ہری دوار کیوں آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کامڑ یاترہ کو لے کر مانیتا ہے کہ پورے ساون مہینے میں بھگوان شیو اپنی سسوال یعنی کہ راجہ دکش کی نگری کنخل ہری دوار میں رہتے ہیں اس سمیں بھگوان وشنو کے سین میں جانے کے کارن تینوں لوکوں کا دیکھ بھال بھگوان شیو ہی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کامڑ یہ ساون کے مہینے میں گنگا جل لینے ہری دوار آتے ہیں آخیر کیوں ہوتی ہے کامڑ یاترہ تو آپ کو بتا دیں کہ ساون میں ہر سال لاکھوں کامڑیے ہری دوار جاتے ہیں اور کامڑ میں گنگا جل بھر کر پیدل یاترہ شروع کرتے ہیں کامڑ یہ اپنے کامڑ میں جو گنگا جل بھرتے ہیں اس سے ساون کی چطور دشی پر بھگوان شیو کا ابشیک کیا جاتا ہے مانیتا ہے کہ سموندر منثن کے دوران سموندر سے وش نکلا تھا جسے جگت کلیان کے لیے بھگوان شنکر نے پی لیا تھا جس کے بعد بھگوان شیو کا گلہ نیلا پڑ گیا تھا اور تب ہی سے بھگوان شیو نیل کنٹ کہلانے لگے بھگوان شیو کے وش کا سیبن کرنے سے دنیا تو بچ گئی لیکن بھگوان شیو کا شریر جلنے لگا ایسے میں دیوتاؤں نے ان پر جل ارپیت کرنا شروع کر دیا اسی مانیتا کے تحت کامڑ یاترہ شروع ہوئی کامڑ یاترہ کو شری رام نے شروع کیا تھا جی ہاں ایسی مانیتا ہے کہ بھگوان رام پہلے کامڑیا تھے کہا جاتا ہے کہ شری رام نے جھار کھنڈ کے سلطان گنج سے کامڑ میں گنگا جل بھر کر بابا دھام کے شیو لنگ پر جلاب شیخ کیا تھا اس کے علاوہ ایک دوسری مانیتا ہے کہ رامڑ تھا پہلا کامڑ یا جی ہاں پرانوں کے انسار اس یاترہ کی شروعات سموندر منثن کے سمائے ہوئی تھی منثن سے نکلنے والے وش کو پینے کی وجہ سے شیو جی کا کنٹ نیلا پڑ گیا تھا اور تب سے وہ نیل کنٹ کہلائیں اسی کے ساتھ وش کا برا اثر بھی شیو جی پر پڑا تھا وش کے پربہاو کو دور کرنے کے لیے شیو بھکت رامڑ نے تب کیا اس کے بعد دشانن کامڑ میں جل بھر کر لائیا اور شیو جی کا جلاب شیخ کیا اس کے بعد شیو جی وش کے پربہاو سے مکت ہوئے کہتے ہیں تب ہی سے کامڑ یاترہ شروع ہوئی ایسی ہی روچک جانکاریاں پرابت کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا